السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان آپ کی خدمت میں مجھت ناکیش کمینی کی قدم بوسی قبول فرمائے بابا میں میرا نام سوفی زبایر احمد اشرفی اور آپ نے مجھے جو تو خلافت سے بھی نوازا اس لیے میں حیدری کلندری وارثی سب ہوا سابری بھی ہوں مرزائی چسپی والقادری بھی ہوں اور آپ جو ہیں تو آپ کا نام تو مجھے معلوم ہے آپ کو لوگ بابا جان کے نام سے جانتے ہیں عبد الرشید بموی عبد الرشید حیدری کلندری وارثی اور آپ آل انڈیا مولای میشن کے صدا نہیں یہ ساری چیزیں تو مجھے معلوم ہے مگر جو ہے میں بہت انہیں یہاں پر آم آپ کے بعد ہم جو ہے تو یہاں پر آل انڈیا مولای میشن کا کام شروع کی اب بہت دن سے آپ کو ہم بلا رہے تھے گوا اور بہت بلانے کے بعد بڑی منت سماجت کے بعد آپ آئے گوا بابا آپ گوا آئے تو آپ کو پہلی بات یہ بتاؤ بابا کے یہاں کہ گوا کا نیچر کیسا لگا دیکھو پہلی بات تو کہ یہ بات میں سب کو بتا دوں کہ میں نے سلسلے کلندریہ وارثی کی خلافت جو ہے یعنی صوفی زبیر کلندری حسینی چستی وارثی ہو گئے بات سے میں نے انشاءاللہ ان کو خلافت عطا کی جو کہ ان کو اولیڈی اشرفیہ سلسلے کی خلافت ہے چستی سلسلے کی مرزائی سلسلے کی خلافت ہے مگر الحمدللہ میں نے بھی ان کو اپنا بنا لیا اور یہ اپنا اس طریقے سے بنا لیا کہ اپنا ہی بنا لیا بہت دن سے صوفی زبیر کا یہ کہنا تھا کہ بابا جانب گوا آئی مگر گوا کا جو ماحول ذہنوں میں بابا جانب بات میں یہ ہے کہ میں جب جانب گوا آیا آج دو سال ہوا مجھے گوا آکے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم گوا جا کے کیا کر رہے سوپی صاحب تو میں کہتا تو مزے کر رہے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گوا میں لوگ چڑڈی پہ بندی پہ رہتے ہیں اور جانب کھلیاں ننگا ناش اور دارو یا یاسی کرتے ہیں آپ آئے تو آپ کو کیسا لگایا آپ سے لوگوں نے کیا پوچھا دیکھو پہلی بات تو تو جب میں نے گھر میں بتایا کہ میں گوا جا رہا ہوں تو میرے والدہ میرے بھائی لوگ میری اہلیہ میرے خاتین بولے سرکار کیا مسئلہ ملابس ایسی بہت دین سے بلوا رہے ہیں میں جان ہی رہا ہوں جاتا ہوں انشاءاللہ گوا دیکھتا ہوں کیا ہے گوا آنے کے بعد میں نے جو دیکھا تو جو یہاں کے گونی سے جو پروپر یہاں کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ بمبائی والوں سے بھی جیادہ اچھے طریقے سے رہتا ہے اور یہاں کا نیچر بڑا ایماندار ہے یہاں کے لوگ بڑے ایماندار ہیں دوسری پر یہاں چوری چماری نہیں ہے گاڑی میں فیلمنٹ ٹانگ ہو تو رات بڑھ ٹانگا رہنے کوئی نہیں لے کے جاتا ہے دوسری چیز میں نے ایک چیزیں دیکھا کہ لوگ یہاں پر جو ایک بجے ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں آتے ہیں اپنے گھروں پر خانہ کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں دوپیر میں چار بجے دکان کھولتے ہیں آٹھ بجے دکان بند ہو جاتی ہیں گوہ کا لاشٹ جو ماہ والے نو بجے تھا کہ نو بجے اکباد پورا گوہ سنناٹا ہو جاتا ہے یہ اس کی ایک خاصیت ہے ماشاءاللہ اور اللہ کرے یہ قائم رہے ہیں دوسری چیز میں نے یہ سمجھا تھا کہ یہاں پر مسلمان نہ کے برابر ہوں گے مگر جب گوہ آکے دیکھ رہا ہوں تو الحمدللہ ایسا کوئی کونہ باقی نہیں گوہ کا جہاں مسلمان نہیں ہیں مجید آباد نہیں ہیں اور الحمدللہ یہ گوہ میں جو کونڈا ہے کونڈا میں جو میں نے اللہ کا کڑوڑ بار شکر ہے جتنی بارگاؤں کی زیارت کی میرا دل مطمئن ہو گیا اور الحمدللہ یہاں پر مولائی لوگ بھی موجود ہیں علمدار ہیں پنجے بٹھانے والے لوگ ہیں تاجہدار لوگ ہیں تمام بارگاؤں میں پنجے علم ہیں ماشاءاللہ تمام بارگاؤں میں میں نے زیارت کیا اور انشاءاللہ ویڈیو فوٹو وغیرہ میں تھوڑے بہت اس ویڈیو میں ڈالوں گا کہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ گوہ میں مسلمان ہیں ایمان ہیں علی اللہ ہیں اور الحمدللہ سب سے بڑی بات ہے کہ گوہ میں 80% لوگ سنی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں کا ساف سفائی اور ماحول آپ کو کیسا لگا ہے ساف سفائی یہاں کا کیسا لگا ہے یہاں کا ماحول کتنا پیارا ہے گوہ اور آپ نے بات سمجھ لو کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا میں ساری باتیں آپ لوگوں سے کرتا رہوں گا اب یہ اصل میں میری گا گاڑی آگئی ہے چلو بھی سفر میں چلتے چلتے انشاءاللہ آپ سے مکمل گاڑی میں ہی بکتے کو کرتا رہوں گا یہاں بھی تھوڑی باتیں کر لیتے پھر سفر میں کریں گے کیونکہ لمبا سفر ہے پنجن سے آگے نکلنا ہے اور بھی لوگوں سے ملاقات کرنا ہے تو تھوڑی باتیں کر لیتے پانچنے یہ باتیں تھی بابا آپ آئے پہلی مرتبہ آئے گوہ آپ آنے سے پہلے تھوڑا فرسو پیش میں تھے یہ سوفی زبیر بلا رہے ہیں میرے بلانے پہ ہی آئے آپ اگر یہاں پر جو ہے تو لوگ سارے جو ہے تو پنجے بیٹھانے والے ہیں تازیہ دار ہیں اگر اس کے بعد جو ہے تو لوگ مسلک والوں کے پیشے چلتے ہیں اور یہاں پر سارے مسلک والے بھرے ہوئے بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے بابا جان بحث ہوئی تھی مولا سرکار ابو طالب کے معاملے پر جی ہاں پر انہیں سوفی لوگ رہے ہیں یعنی ایک سوفی صاحب کو ہم نے بلائے وہ آپ سے ملنے نہیں آئے بہا بہا بہانہ کر کے جبکہ ان کے ساتھ میں نے رضویوں نے یعنی کہ اپتی جنک حرکت کی تھی ان کے ساتھ نہیں مگر اس کے بعد بھی وہ اپنے سے جڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر ہمیں اور ایک سوفی صاحب سے ملے تو وہ ایمان ابو طالب کے قائل نہیں تھے یعنی کہ جن کو میں نے قائل کرنا یا پھر جو ہے تو لوگ عمیر شام کو یعنی مانتے ہیں رضی اللہ مانتے ہیں بھئی ایسا ہے حالکہ یہاں پر سب سے زیادہ سنی مسلمان میں تبلیغ والی کا یہاں چلتا نہیں ہے اصل بھی کیا ہے ملوم ہے سوفیوں میں کچھ گروہ ایسا ہے کچھ گروہ یعنی میں ان کو نہ سمجھ کہوں کہ ان کو بے کوف کہوں کیا ان کی انا ہے یا وہ اپنے پیٹ کے لیے ایسا کرتے ہیں خاص آپ اپنے پاس سمجھ لو پہلے مولوی چندہ لیتا تھا جکان ست کا پترا کھاتا تھا مدرسے کے نام پہ مجد کے نام پہ جب مولوی نے دیکھا کہ بھائی اب اس میں تبلیغی بھی آگئے ایلی عدیس بھی آگئے اب ہمارا تو چندہ دندہ بند ہو رہا ہے دیرے دیرے کیونکہ لوگ تبلیغی ہو گئے تو تبلیغی مولانا کو چندہ دینے لگے ایلی عدیس ہو گئے تو ایلی عدیس مولانا کو دینے لگے پھر ملاؤں نے کیا کیا مولویوں نے کیا کیا جا کے پیروں کی خدمت کی تھوڑا سا وقتاً یعنی ان پیروں کو بے کو بنانے کے ان کے ہاتھ پر چھوڑے پھر ان سے خلافت لی پھر وہ مولوی جو پیر بن گیا جب مولوی پیر بن گیا تو اب وہ چندہ بھی لینے لگا یا مسافر میں پیسہ بھی لینے لگا جو مولوی پیر بنا ہوا ہے وہ تو سرکار ابو طالب کو کافر مانے گئی کیونکہ اس کو یہی سکھائے گئے مدنی میاں سرکار بھی انہیں قائل ہیں ایمان ابو طالب کے مدنی میاں نہیں سرکار کلا سرکار مختار اشرف آپ کا تو باقاعدہ کول ہے کہ وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کو رہت اللہ نہ کہتے تھے اور ایمان ابو طالب کے قائل تھے خانکہ اشرف یہ تو میس یوز ہو گئی یہ نوز کے اندر یہ مسئلہ میں یہ مسئلہ میں اب جیسے اشرفی میاں ہیں انہیں ناظرینیوں نے یوز کیا آپ دیکھوا ایک بات میں بتاؤں چاہے کوئی بھی اشرفی ہو میرا یہ ایک بسنے لے یہ سوال ہے کہ اگر وہ جو ہے سرکار اکلا کے ایمان پر نہیں قائل ہے سرکار مختار اشرف کے ایمان پر نہیں قائل ہے سرکار احمد علی حضرت اشرفیمیہ سرکار کے ایمان پر قائل نہیں تو میں اس کا مہدی سے آزم ہی نہیں مولانا حضرت قبلہ آمدی میں اس پر اشرفی نہیں مانتا ہوں سرکار علاجت اشرفی میاں کا بھی یہی امان تھا کہ وہ سرکار ابو تعلیٰ کو مومن مانتے ہیں بے شک بے شک سرکار مفتار کلا یعنی سرکار کلا بھی ان کو مومن مانتے ہیں اب جو ان کے مسئلہ پر نہیں ہیں ان کے عقیدے پر نہیں ہیں وہ اشرفی نہیں میرے حساب سے کیونکہ میں تو سرکار ابو تعلیٰ علیہ السلام کو مومن ہے اول مانتا ہوں موسیٰ اسلام مانتا ہوں ہمارا سلسلہ چستیہ ہم کو یہی سکھاتا ہے سلسلہ یہ سکھاتا ہے سرکار مدارے پاک سلسلہ یہ سکھاتا ہے سرکار شاہ نیاز بہنیاز بھریلی میں بیٹھے ہوئے ہیں سلسلے کی جو بھاگ دور سمالتے ہیں اس وقت مہندی میں آئے سرکار سلسلہ پردہ کر گئے بابا ایک بات اور پوچھنا تھی جیسے ایمان ابو طالب پہ تو لوگ کفل لسان ہے انہوں بولتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں بھائی خیر سے نام لو انہوں نے اس میں معاملہ انہوں نے تھوڑا گرم نرم گوشہ ہے مگر آج تک جو اسے معاریرہ سریب اور پیچھو سریب یہ دو بڑے آستانے سیدوں کے آل رسول کے ساداد ہے یہ لوگ انہیں خاندانی ساداد ہیں اس میں کوئی دورائنی سید نہیں ہے یہ لوگوں کے گھر میں آج تک کوئی معاویہ نام کا رکھا نہیں گئے اسے حامید اسرب صاحب اگر آپ رضی اللہ قفل لسان ہے آپ بھائی سبو شتم مت کرو یا خاموش رہیا تو ہم رضی خاموش رہنے کا مطلب یہ کہ ہم شبی شرطان بھی نہیں کرے گی اب ہم جب رضی اللہ تعالی نہیں بولتے ہیں تو اس پر ان کو اپتی ہوتی ہے دیکھو یہ اپتی بے خوب لوگ کرتے ہیں جو انہوں کو نولیج نہیں ہے میں بولو بھائی ماویہ تو بھائی ماویہ کیوں کو ریاضب سے نام لو پھر آپ بھی بول بھی رہے ہوگی بھائی خاموش بھی رہو یہ کونسی بات ہے پہلی بات تو یہ بے خوب لوگوں کا طریقہ ہے انہوں کو نولیج نہیں ہے اب پھر ہم لوگ جو آئے آج ہی تنگی آپ اس بحیث میں مت گلو کیونکہ دیکھو ابھی ایک بحیث گواہ میں جس صوفی سے ہوئی جو سرکار ابو تالی کے ایمان کا قائل نہیں تھا مگر جب اس کو سوالات رکھے گئے جو کہ اس کا ریجان آپ خود دے گئے تھے مولگیوں کی طرف تھا اور سرکار ابو تالی کو اس نے ایمان والا مانا اور اس وقت وہ ویڈیو بننی چاہیتی وہ ایک سرکار ابو تالی کو اس نے آخر مومن مانی لیا میرے بلنے مطلب ہے کہ علی کے باپ سے جو نفرت ہے کہ نفرت اس لیے کیوں کو علی کا باپ مسیدی سے مولا علی کا والد ہے باقی اور کوئی سرکار ابو تالی کی جگہ کوئی کسی اور کے والد ہوتے ہو سرکار ابو تالی مولا علی کے علاوہ اور کسی کے والد ہوتے تو آج ان کو یہی مولا مولگی سر پہلے کے بھونتے آج آئے بابا آپ گوہ آنے کے بعد ایک ہزار لوگ کے قریب آپ سے مرید ہوئے میں بیس بیس پچیت گھر مرید ہوا لوگ آپ کے انتظار میں تھے اور میں تو ریشٹو کے لیے بلایا تھا سکون کے لیے کی بابا گوہ آو مگر آپ کو انہیں فرصت ایسی رہی کہ آپ دو یا تین گھنٹہ سو پا رہے ہیں یعنی زیورات میں چار چار بجے تک کا ہمارا ویزٹ رہا کرنا ٹک بھی رہے ہم لوگ اور اس کے بعد بابا جان جو ہے تو یہاں پر یہ نہیں کہ آپ کو یہ نہیں کہ مولائی میشن آپ انشاءاللہ آگے کس طریقے سے چلائیں گے آپ کو ایسا ہے گوہ میں میری پہلے سے پوری ٹیم تھی اور بڑی ٹیم کرنا ٹک اس سے لگا ہوا ہے جی اور کرنا ٹک میں بہت بڑی ٹیم ہے جب کہیں کوئی نئے جگہ جاتا ہوں تو میری پہلے یہ سوچ ہو دی کہ میں بارگاؤں کی زیارت کر لوں مجھ کے معلوم پر جب اس علاقے میں کتنی درگاہیں ہیں کتنی بارگاہیں تو بے شک اور یہاں کی گوہرنیس جو ہیں خاص تو یہاں کے رہنے والے ہندو مسلمان کا کوئی کنٹرور سے نہیں ہے ساگر کر ہاں یہ ہمارے برمان ہے آپ کا یہ میرے روپیش ہیں جو مجھ کو گوہا گھوما رہے ہیں یہ گاڑی دیکھاؤ اور یہ میرا روپیش ہے یہ یہی کا گوہا ہے اور یہ برمان ہے مگر آج جب سے میں آیا ہوں پانچ دن سے میرے ساتھ میں ہی ہے اور ماشراللہ اس کا نیچر اتنا اچھا ہے اور ہاں بس وہ تو اتنا اللہ اس کو اولاد کو اس کے گھر کو اچھا رکھے کوئی اس کے گھر میں مصیبت بہلا پریشانی نہیں ہے مگر یہ یہ ریال گوہ کی لوگ ہیں مگر جب آپ ان سے بات کرو گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کاش یہ جو نیچر ان کا ہی مسلمانوں کا ہوتا یہ اتنی اچھے لوگ ہیں مرلو ان سے جب آپ ملو گے بات کرو گے تو آپ کا ایتنی ایماندار لوگ ہیں آپ کا دس جار بھی پڑا رہے گا تو اس کے وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے بھلے سے آپ چھوڑ کے چھلے گا ان کا وقت پہ کھانا وقت پہ سونا وقت پہ کام کرنا اور ان کے لئے ہندو مسلم کوئی معنی نہیں رکھتا ہے یہ ماشراللہ اتنی اچھے لوگ ہیں میرا یہی بولنے مرلو بابا جو ہے ہم لوگ صرف ایمان ابو طالب کی بات کرتے ہیں اور ہم پانچویں مسئلہ کو نہیں مانتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ فقہ آلے محمد رائے جو یعنی جو چار فقہ کے اوپر بن کر دینے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب استیاد کا دروازہ کھلا ہے مگر اتنا بڑا مستحید کوئن قائم ہو سکتا ہے صرف ہنفی فقہ کے اوپر رہنے سے انہیں دیو بندی اور وہابی ہمارے اوپر ہائی ہو گئے مرزا علی جیسے لوگ آگئے نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم امی کتابی جیسی باتیں وغیرہ وغیرہ کر رہے ہیں یہ سارے معاملات ہیں اب ہم لوگ جو ہیں تو صرف ایمان ابو طالب کی بات کرتے ہیں ہم لوگ جو ہیں تو ماویہ کے خلاف میں جاتے ہیں وہ بھی اس لیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ ان کو اوڑ سے ماویہ لنگر ماویہ مسجد ماویہ بنا رہے ہیں اس لیے جاتے ہیں ہم لوگ شائقین کی ماننے والے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ حضرت ابو بکر صدی حضرت عمر فاروق حضرت عثمان اے گنی حضرت مولا علی اور پھر یعنی سمام صحابہ ان کے بعد ہمارے سرو کے تاج ہے پنجتان پاک کے بھی ماننے والے ہم بارہ امام چودہ معصومین کی یعنی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمارا تو اس کے بعد بھی بابا ہم کو شیعہ کیوں کہتے لوگ تمہارے کو بولتے ہیں لوگ شیعہ ہے شیعہ ہے مجھے کہتے ہیں لوگ شیعہ ہے شیعہ پہلی بات تو میں آن ویڈیو ایک بات بولنا چاہتے ہیں کہ جو ہم کو شیعہ بولتا ہے ہمارا کہہ میں اس کو پکڑو لے جا اس کو ناستہ کراؤ چائے کھلاو اس کو کھانا کھلاو بولا اچھا جا کی پورے گاؤں میں بولا کے سب جگہ بولا کے بولا گھوم گھوم کو علمائک لے کے بولا اس کی وجہ اگر وہ تم کو شیعہ بول رہے تو کم سے کم تم کو مولا علی کی نسبت سے تو جانا پہچانا جا رہا ہے یہ ہمارے لئے فقر کی بات ہے کوئی ہم کو شیعہ نے لیک ہے کم سے ہم علی کے غلام کے نام سے ہم پہچانے تو جا رہے ہیں مگر ہم نے تو کوئی ماتم تو نہیں کر رہے ہیں گازی عباد کا عالم بیٹھانے تو کشیعہ ہو جاتے گا پہلی بات تو چاہل لو بھئے چاہل ہم تو سیدھے گلتے ہیں بھئے تم متا کی اولاد ہو تم حرام کھوڑ ہو تم کھمینی کا پیسہ کھا رہے ہو ایران کے ایجنٹ ہو پہلی بات تو میری بات سنو کہ یہ یہودیوں کو ایجنٹ ہے یہ انگریجوں کے ایجنٹ ہے انہوں نے انگریجوں کی دلالی کی یہ یہودیوں کے دلال ہیں انہوں نے مسلمان میں اہل سنت میں تفرقہ پیدا کر دیا ایک نئے مسلک کو لے کر آگئے نست و نابوت کر دیا پورے سنیت کو یہ لوگوں نے یجید کے خاندار کی محبت لوگوں کے سینوں میں ڈال دی یہ لوگوں کو نازبی خارجے بنا دیئے انہوں نے یجیدی بنا دیا انہوں نے آل رسول کی محبت سے بن امیہ کی محبت کو بہتر سمجھا تو یہ ان کی بات مت کرو اگر ہم کو شیعہ کہتے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ یاد رکھنا میرا ایک عقیدہ ہے کہ جو شیعہ نے علی نہیں ہو جنتی نہیں ہے کلیم حنفی نے پیچھے بولا تھا میں کیا بولنا ہوں جو شیعہ نے علی نہیں ہو جنتی نہیں ہے آپ نے جو ایک شیر بولے تھے امام شافی کا تھا کلیم حنفی نے اس پر اپتی جائر کی تھی اس نے کہا تھا کہ ماذا اللہ یہ بابا جان تو خدا مصطفیٰ اور جبرائیل کو رابزی کرے مگر یہ تو آپ کا کون نہیں تھا اس کو کیا آتا ہے وہ کھالی لونڈا باج آدھی نہیں ہے اس کو نئے نئے لڑکے لگتے وہ کیا بات کرے گا وہ میرے سامنے کیا مو گھولے گا اس کی کیا اوقات ہے میرے بمعلوم ہے کتنا بڑا علی مارکہ ہے پھر یہ بولنے مطلب ہے کہ کوئی اگر تنگو شیعہ بولی تو اسی پرواہ مت کر اور دینیں آل محمد کا کام کرتے رہو حسینیت فیلاتے رہو یہ تو فیلائیں گے بابا حسینیت عام کرتے رہو ہمارا مقصد ہی ہے کہ ہر گھر آل محمد کا نام لیا جائے ہر گھر مولا گاجی ابباس کا علم بے لے ہر گھر تاجیہ داری ہو ہر گھر لوگ علم اٹھائے ہر گھر دینیں حسین چلے مولا حسین کا نام لے پنجتر پاک کا نام لے آپ گوہ میں خان کا بنائیں گے میں گھوہ میں خان کا انشاءاللہ اللہ نے حیاتی رکھی تو جیسے میری بمبی میں پونا میں کپولی میں اللہ نے چاہę بمبی میں بھی خان کا انشاءاللہ بناہوں گا میں بناہوں گا میں آپ کوئی خان کا نہیں جانا چاہتا میں آپ کوسیدھی سیدھی بات بتا د dém چاہے ہو شیعہ ہو چاہے سنی ہو دیواندی ہو بریلی ہو ایلیدیز مجھ کو ان فیرکی باجوں سے نفرت ہے میں صرف لوگوں کو ایک ہی بات میسے دینا چاہتا ہوں کہ رسول کے امتی بنیں دین احسائن کے ماننے والے بنیں آل محمد کے افادار بنیں اولی اللہ کے نقشے قدم پر چلیں اور انشاءاللہ یہ گوہا کا جو دورہ رہا اس پہ اللہ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بنے گی میں ایک بات اور بولنا چاہتا ہوں ہمارے مولائی لوگ ہیں جو مولا علی کے نام پر روکی توڑ رہے ہیں یعنی جیسے لوگ آلہ حضرت کے نام پر روکی توڑ رہے ہیں مطلب کہ آلہ حضرت کے نام پر اور اس پہ ان کی دکان چل رہی ہے کچھ لوگ وہ ایسے ہمارے یہاں ہیں کہ جو انہیں علی علی کرتے ہیں اور پھر جو ہمارے ساتھ بیٹھنے سے کترتے ہیں میں تو نام نہیں لے تو میں نام لے بھی سکتا ہوں ہمارے سامنے مطلب ہے ہم سے اپنے بھی جلتے ہیں خاجہ پیا تو ایسے ہی میں بولتا ہوں کہ ہم سے اپنے بھی جلتے ہیں مولا علی مولا علی کے چائنے والے بھی ہمارے سے جل رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں ہمارے سے دور ہو رہے ہیں ہمارے سے کترتے ہیں میں بلتا ہوں کیا ہم یہ نہیں کہ اگر گڑائی جگڑا کرنا یا کنٹرورتی کرنا جو ہے تو یہ کیا جنگ بدر نہیں ہے یہ کیا بنو میجے کی گنڈا گردی ہے مستاندری باسو ہم لوگ جانبوچ کرنا ہے کبھی کسی کو چھڑتے نہیں ہم کبھی نہیں چھڑتے جانبوچ کے اگر کوئی ہم کو چھڑے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں یہ ہماری عادت ہے اور الحمدللہ میرا نیچر پورے ہندوستان کو معلوم ہے میں کیسا ہوں اور میں کسی کے باپ سے نہیں ڈڑھتا ہوں میں موت کو نہیں ڈڑھتا ہوں ایک ہی جان ہے مولا علی کے نانت میں جائے گی بروان اگر یاد رکھنا کہ میرے بال کو باقا ہوا یا میرے چائنے والے کے بال آپ کو بھی کوئی اگر ڈرائے دھنکا ہے تو سمجھ لے نا اس نے بابا جان پہ انگلی اٹھا اس کا کیا حال ہوگا وہ تو اللہ اس کا رسول جانے کا کیونکہ آپ آپ نے ابھی میری گوگا کی پہلی ریٹ کے آپ نے دیکھ لیا کیا معاملہ بے شک آپ کا معاملہ تو یہ نہیں وہ تو میرے معلوم نہیں ہے آپ کے اتنے چاہنے والے اتنے لوگ ہیں آپ کے الحمدللہ پورے ہندوستان میں دوسری بات میں گھر سے کمجور نہیں ہے میرے گھر میں آئی ایس ہے میرا خاندان بہت بڑا ہے الحمدللہ میں خاندان میرا میں تو میں کسی کے باپ اپسے نہیں رہتا میرا ریکارڈ سب کو معلوم تمام مولویوں کو معلوم کہ بابا جان مدرسے میں جا کے جکات اور ستکے کی روٹی نہیں کھائی اسی کے لئے تو مطلب آج تک خانکہ نہیں بنایا مدرسے بنا تو تو میری خانکہ کب سے بن جاتی میں نے جکات اور ستکے میں نہیں گیا ہوں سب کو معلوم ہے بابا جان نا مدرسہ پڑے ہیں ان کا معاملہ کیا سب کو پتا ہے آئی مولائی مشن بننے سے جو نکلی مولائی تھے جو سریف سٹیجوں پر جا کے مولا علی کے نام پی روٹیا توڑ رہے تھے وہ وقت ہونے پر کہیں آئیمد رجا کے بھی نام لے لیتے تھے اندر سے کہیں ماویا والی لوگ کے ساتھ بیٹھتے تھے ماویا کے بھی نام لے لیتے تھے تو ایسے لوگوں کو بڑی تکلیف ہو گئے کیونکہ آئی مولائی مشن سے تمام سجدہ نشین جڑ گئے گدی نشین جڑ گئے ہزاروں میں سوفیا جڑ گئے اور نئی جنریشن جو ہے نئی جوان بچے اور انڈیا مولائی مشن سے جڑ رہے ہیں ان لوگ جان رہے ہیں جان بابا جان لوگ اور انڈیا مولائی مشن سے بابا جان سے اس لئے ان کو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ جو نکلی مولائی ان کی روزی روٹی پر بھرک پڑ رہا ہے وہ یہ نا جو آج تک ہے اپنے 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 دوسرے مولویوں سے حسد رکھتے رہے وہ آگے نہ جا ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا وہ حسینی مولائی نے جو مولائیوں سے نفرت کریں حسینیت نفرت کرنا نہیں سکھاتے بہت جلدی خوجی ایکیڈمیک آئیلان میں بابای میں کرنے والا ہوں انشاءاللہ اس کو میں پورے طریقے سے ایسا ریشٹر کرانے والا ہوں کہ پورے ہندوستان میں اس کو لاغو کیا جائے انشاءاللہ جس طریقے سے آج اولینڈیا مولائی مشن سے لاکھوں لوگ جڑ گئے اور معاملات بن رہے ہیں بنتے جا رہے ہیں میرا یہ مقصد خالی یہ کی ہے کہ جوان پیڑی دیکھو قدرتی علی علی کر رہی یہ اللہ کے طرف سے ہو رہا ہے یہ ہم ان کے سینے میں نہیں ڈالو پہلے سے مولائی یہ جو نئی جنویشن ہے وہ یہ آلی پہلے سے بول رہی ہے یہ آلی پہلے سے بول رہی ہے الحمدلللہ اللہ کا کڑوڑ بار شکر ہے اور علی علی کر رہی ہے حسین حسین کر رہی ہے اچھا پہلی وقت ان کو اب معلوم پڑ رہا ہے یہ تاجہ داری ہی صحیح تھی حسینیت ہی صحیح تھا تمام اولیاء اللہ حسینی تھے تاجہ دار تھے ان کو خود معلوم پڑ رہا ہے تو یہ قدرتی ہو رہا ہے کیونکہ اب امام مہندی آنے والا ہے بے شک اور حق آیاں ہو کے رہے گا علی والے حسین والے الگ ہو جائیں گے یعنی بنو حسین کے ماننے والے الگ ہو جائیں گے بنو میاں کے ماننے والے الگ ہو جائیں گے اور میرا پیغام ان نقلی سیدوں کو چائنہ سیدوں کو جو علی علی بھی کر رہے ہیں چائنہ سید بولے تو یہ نے کہ ابھی حال حال میں سید بن گئے ہاں ہاں چائنہ سید کیونکہ حالات اچھے وہ سید ہو گئے ہاں 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 ہمارے سپتہ نہدر بولتے ہیں نا سید گردی سے نجر گردی سے حالات ہو گئے اور حالات جن کے گجرے وہ سادہ ہو گئے جیسے مالے گاؤں کا ایک چائنہ سید بن گئے ہاں ایسے بہت سید ہیں تو ان سیدوں کو میں ایک چیزی مولنا چاہتا ہوں کہ تمہارے مسلک کے نعرے لگانے سے یا تمہارے جندہ بات جندہ بات کرنے سے یا تم یجید کے باپ کے نعرے لگا لو تو تمہارے سیدی کو دیکھ کر کوئی حسینی مولائی پنجتنی جس کا خون پاک ہے وہ تمہارے بات میں آنے والا پہلی بات تو تم چاہے جتنا یجید کے خاندان کے نعرے لگاؤ ملاؤں کے نعرے لگاؤ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حسینی اگر ہندو بھی ہے تو ہمارا ہے مولائی ہے پنجتنی ہمارا ہے اور انشاءاللہ حسینیت کا کام پورے ہندوستان میں ہوتا رہے گا ایک بات اور جو بابا کچھ سید سادر ایسے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں آپ بھی سید ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور اہلِ بیت اور پھر وہ اہلِ بیت کو اپنے سے بتا دیں کہ ہم ہی کو چھوڑ کے گئے مگر ان کے طریقے دیکھیں تو مائے مورم میں کھڑا کس طریقے کپڑے پہند رہے نہ تازیہ بنا رہے نہ علم بنا رہے سرما لگا رہے اپنے بچوں کا بڑے کر رہے ایک ہونسی سیادت ہے ایک ہونسی سیادت ہے ایک ہونسی امام حسین کی شانی یہ بحیث کا مددہ ہی نہیں تھا یہ آپ گلت جگہ بحیث لے کر آ رہے وہ سید ہی نہیں ہے جو اہلِ بیت کا عاشق نہیں ہے پنجھے دن پاک کا مہار جو مورم نہ ماناتا جو تاجیہ داری نہ کرتا علم داری نہیں کرتا وہ سید ہی نہیں ہے جیسے میرے گھر میں میت رہیں گی تو اس وقت تو میں تو میرے بچے کا بڑے نہیں منا ہوں گا میں کیا بول رہا ہوں وہ سید ہی نہیں ہے نام سے سید ہو جانے سے نہیں ہوتا ہے خون میں سید ہونا چاہیے سمجھے تو یہ آگے انشاءاللہ گاڑی میں بات ہوگی ایک منٹ میں میری دو باتیں اور میں بول کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں بابا جان مجھے مستان کہتے ہیں مستان کیا جارہ بڑڑی کرتا ہے تو یہ اس کے اندر جو ہے جو لوگ مولائی ہیں مولائی اگر تم کو رہنا ہے تو مسلم بن اکیل کو چھوڑ کے جانے جیسے مولائی مت رہو مولائی ایسے بنو جیسے دیکھو پرسو سیوری کے اندر اگر جو ہے جو مولائی تھے ہم لوگ جو ہے تو پچاسی لوگ تھے مگر سامنے آلے دیڑھ سو لوگوں نے مسلک کا نعرہ لگایا مگر جب نعرہ حیدری لگا تو سارے کے سارے جو ہے یجیدی پہوچ بھاگ گئی تو اسی طریقے سے کھل کے سامنے آؤ اور اپنی جو ہے تو مجزیدیں اور امام بارگاہیں جو ہے تو بناو آپ جو ہے تو سوشل میڈیا پہ مولا 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 کرتے پھر رہے اور جب آپ کبھی بولا جاتا ہے کہ سوپی زباہد ساتھ سے یا بابا جان کے ساتھ میں بولائیے تو آپ لوگوں کی جو ہے تو پھٹ جاتی ہے تو یہ اپنی پھٹنے کا جو ہے تو یہ بند کرو اور جو اگر امام مہندی علیہ السلام کو بلانا ہے عجلالہ جہور کی جو تم بات کر رہے تو امام زمانہ کو چاہتے ہو آنا تو امام تو جو ہے تو دین تو کربلا میں بھی جو رائج ہو جاتا تھا مگر جو تو اصابہ حسین جنہی کے لوگوں نے ساتھ چھوڑ کے سلے گئے تھے اصابہ حسین صرف بہتر رہے گئے تھے تو امام مہندی بھی جب آئیں گے تو تین سو تیرہ رہنا تو ان سین تو تیرہ کے اندر کم سے کم تم اپنا سمار کرو جو لوگ نارا عجلے لگا رہے ہیں چھوڑ تو جاؤ جنت کی لالچ میں اگر یہاں آئے ہے تو بابا یہاں سے جاؤ یہاں تمہارا کام نہیں ہے بلکہ اگر تم کو جو ہے تو پوری دنیا کے اندر جو ہے تو اللہ کی حکومت قائم کرنا ہے امام مہندی کا یعنی راج لانا ہے اور یعنی مانوتہ کا یعنی دھرم رائز کرنا ہے تو تم مولائی مشن سے جڑو اور مولا مولا کرو نہیں تو بند کرو سلام آجاتم سلام آجاتم سلام آجاتم